شریف شوائی نمستو بھی ہم ہر ہر مہادے آج کی اس ویڈیو میں اپائے جو آپ کو بتانے والی ہیں اگر آپ کا کوئی کارے ہے جس میں آپ کو سفلتہ نہیں مل رہی بڑے لمبے سمیں سے آپ اس کام کو کرنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو کامیابی نہیں مل پاری کوئی آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں کوئی آپ اگزام میں بیٹھ رہے ہیں آپ کو سفلتہ نہیں مل پاری یا گھر میں کوئی منگل کارے نہیں ہو پارا آپ بہت کوشش کر رہے ہیں آپ کے گھر میں کوئی بیٹا ہے بیٹی ہے اس کی شادی میں بہت زیادہ اڑچنیں آ رہی ہیں تو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو ایک اپائے بتانے والی ہوں جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں پتر پکش چل رہا ہے شراد پکش چل رہا ہے تو شراد پکش میں ہی آپ کو یہ اپائے کرنا ہے اور تھوڑے ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو بھی کام اٹکا ہوا تھا جو بھی آپ کا کارے نہیں ہو پارا تھا اس کارے میں بھی آپ کو سفلتہ ملے گی ہر کام نہ بوری ہوگی چھوٹی سی ویڈیو ہے پورے ضرور دیکھئے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں گے تو یہ جو آپ کو اپائے بتانے والی ہوں پوجہ پانیت پردیب جی مشرا کی ابھی جو وطمان میں کتھا چل رہی ہے اسی میں انہوں نے یہ اپائے ہمیں بتایا ہے پتر پکس چل رہا ہے شراط پکس چل رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے تھوڑے سے آٹے کے ساتھ گہوں کا آٹا جس کی ہم روز روٹی بناتے ہیں روٹی کھاتے ہیں اسی کے ساتھ ہم نے یہ اپائے کرنا ہے آپ کا مکھے دوار ہے یا آپ کا کمرے کا دوار ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یا جہاں پر بیٹھ کر آپ اپنی سٹڈی کرتے ہیں یا جہاں پر آپ سوتے ہیں وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے جو دروازے کی چوکھٹ ہوتی ہے ایک کونہ ہوتا ہے دو دوسرا کونہ ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا گہوں کا آٹا لے کر ایک چٹکی آٹا آپ نے ایک طرف رکھ دینا ہے اپنے دروازے کی اور ایک چٹکی آٹا لے کر آپ نے دروازے کی دوسری طرف آپ نے رکھ دینا ہے دونوں طرف ایک ایک چٹکی آٹا آپ نے ڈال دینا ہے بھولے بابا سے پراتھنا کرنی ہے جو بھی آپ کے کارے میں ارچان آ رہی ہے جو بھی آپ کی کامنا ہے وہ آپ نے پرماتما سے کرنی ہے بھولے بابا سے کرنی ہے یہ جو اپائے کریں گے آپ یہ آپ دن کے سمیے بھی کر سکتے ہیں شام کے سمیے بھی آپ کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس اپائے کو آپ نے جیسے ابھی آدھے سراد نکل چکے ہیں لیکن ابھی جو باقی سراد بچے ہیں اما وسیع تک آپ اس اپائے کو لگاتار ہر پتر پکش کا جو باقی سمیے بچا ہے ہر روز آپ اس اپائے کو کریں گے امہ وسیعہ تک اور جب امہ وسیعہ کا دن آئے گا اس دن آپ نے ایک دیا لینا ہے وہ آپ نے گھی کا دیا لے لیجئے یا سرسوں کے تیل کا دیا بنالیجئے آپ کے گھر کے پاس کوئی ندی ہو تلاب ہو باوری ہو وہاں پر آپ نے لگا کر آنا ہے اگر کوئی جل کا سان نہیں ہے تو پھر آپ کسی بھی پیپل کے پیڑ کے نچے بھی وہ دیا آپ لگا کر آ سکتے ہیں یہ اپائے آپ کا تب ہی سفل ہوگا جب آپ امہ وسیعہ کے دن ایک بھی کا دیا یا تیل کا دیا آپ کسی بھی جل کے سان پر یا سرسوں کے پیڑ کے نچے لگا کر آئیں گے باقی جو آپ نے روج کرنا ہے وہ کیول آپ نے ایک چھٹکی آٹا اپنے دروازے کی چوکھٹ کے ایک طرف اور دوسرا چھٹکی آٹا آپ نے دوسری طرف آپ نے ڈالنا ہے اور اپنی کامنا جو بھی آپ کا کارے اٹھکا ہے اس کے پورن ہونے کے لیے پراتھنا کرنی ہے اس پتر پکش میں اس اپائے کو کریں آپ کو نشجد ہی بیس دن کے اندر آپ کو اس کا چمتکاری پروبھاو دیکھنے کو ملے گا آپ کے گھر میں بہت بڑی خوش خبری آئے گی جس کا آپ کو بڑے لمبے سمیں سے انتظار تو سرالسہ اپائے پوری شردہ بھامنا کے ساتھ اس اپائے کو کریں اور اس کا لاغ حاصل کریں شریف شیوائی نمستو بھی ہم ہر ہر مہا دیو جے مالکشن